الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السلام و سیدر مرسلین امباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج سبق نمبر سولہ فصل نمبر تین انشاءاللہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے عرض ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی ہے تو جی ناظرین آئیے اپنے صبح کی طرف چلتے ہیں لام لام زیر لیل لام کھڑا زبر لاللہ حاضر ہی لاللہ تو جی ناظرین کال ہم نے پڑھا تھا اللہ کے لام کو پرپڑھنے کا طریقہ تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اللہ کے لام کو بریک پڑھنے کا طریقہ تو یہ دونوں طریقے انشاءاللہ آج ہم اپنے کمپلیٹ کر لیں گے تو آگے والا حرف پڑھ گئے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے جہاں پیش آئے تو اللہ کے لام کو برپڑھیں گے اور زیر آجائے تو اللہ کے لام کو بریک پڑھیں گے با لام زیر بل لام کھڑا زبر لا بللہ حاضر بللہ بس بل لام زیر بسم مل بسم لام کھڑا زبر لا بسم اللہ بللہ حاضر ہی بسم اللہ مس اللہ ہم میم الف زبر ما و لاب زبر وال ما وال لاب خر زبر لا ما وال ها میم بیش هم ما وال لاب زید لاب لاب زبر لا لاب زبر لا لاب زید زید الا اللہ نور زبر لا اللہ لاب زبر لا زبر زبر لاب زبر لا اِنَّ الَّذِينُونَ زَبَرْنَا اِنَّ الَّذِينَ عَلِينَ زَبَرْعَ لَا مِقَرَ زَبَرْلَا عَلَا صَاب زَبَرْصَ لَا مِقَرَ زَبَرْلَا صَلَا تَعْدُ زَبَرْتَنِ صَلَا تَعْدُ زَبَرْتَنِ رَا زَبَرْجِيمُ بِيشْجُ رَجُلُ لَا مِقَرْلُ رَجُلٌ حَمْزَهْ زَبَرْأَ لَا مِيمَ زَبَرْلَمْ أَلَمْ تَعْدُ زَبَرْتَ أَلَمْ تَعْدُ رَا زَبَرْرَا رَا أَلَمْ تَعْدُ رَا رَا بِيشْرُ زَا زِرْزِ رُزِقَ قَافْ وَاوْ بِيشْقُ رُزِقُ حَمْزَهْ كَافْ زَابَرْ أَكْسَ زَابَرْسَ أَكْسَ رَا بِيشْرُ أَكْسَرُ حَمْزَهْ جِيمُ زَبَرْءْ را دو زبر رن اجرن حمزہ جیر زبر اجر را دو بشرن اجرن حمزہ بازر ابر را خر زبر را ابر را ها یا زیر ہی ابراہی میم زبر ما ابراہیم عیم را زبر عرش دو بشن عرش حمزہ میم زبر ام صادر زبر صاق ام صاق با را زبر بر ام صبر نون الف زبر نا ام صبرنا تا را پیش تر جیر زیر جیر تر جیر عیم واو پیش رو تر جیر نون زبر نا تر جیرون جیر ناظرین آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے انشاءاللہ اسی سبق کو سبق نمبر سولہ کو کل کمپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس سبق اچھے طریقے کے ساتھ سنیں گے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مدنی قیدہ ٹھیک طریقے سے پڑھنے والے ہو جائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہ جانے کی تفیق عطا فرمائے ناظرین اگلی ویڈیو میں دوبارہ مراقبات ہوگی اللہ حافظ